بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آن لائن کمپیوٹنگ سٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک آرکیٹیکچر کے بارے میں ڈیزائن آف کمپیوٹرز ڈیوائسز اور میڈیا انہ نیٹ ورک اس کال نیٹ ورک آرکیٹیکچر اور نیٹ ورک موڈل تو جن دو نیٹ ورک موڈلز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کلائنٹ سرور موڈل اور پیئر تو پیئر موڈل ہم ان دونوں کا سٹرکچر اور کمپیوٹرزن آج کی لیکچر میں دیکھیں گے کلائنٹ سرور موڈل میں جو سرور ہے that is centrally located کمپیوٹر which is more powerful کمپیوٹر and other than this all کمپیوٹرز اور دیوائسز are called کلائنٹس تو سب سے پہلے ہم کلائنٹ کے بارے میں دیکھیں گے what is meant by کلائنٹ کلائنٹس جو ہیں وہ ایسی کمپیوٹر ہوتے ہیں نیٹورک پر موجود جو اپنی سرویسز لینے کے لیے سرویس پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تمام ریسورسز کو ایکسیس کرنے کے لیے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں سرویس کو اور ڈیٹا بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور ویب سرویسز بھی ایکسیس کر سکتے ہیں تو کلائنٹس ایسی ماشینز ہوتی ہیں جو ڈیفرنٹ پروگرامز کو یوز کرتی ہیں سرویسز دینے کے لیے کلائنٹ کمپیوٹر جو ہیں وہ ڈیوائس بھی ہو سکتے ہیں اور پروگرام بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کمپلیٹلی سرویسز پر تمام ریسورسز کو ایکسیس کرنے کے لیے جس میں ہارڈویر ایکسیس بھی آ جاتی ہے ڈیٹا شیڈنگ بھی آ جاتی ہے اور سوفٹویر شیڈنگ بھی آ جاتی ہے تو یہ ڈیفرنٹ پروگرامز کو یوز کرتے ہیں سرویسز لینے کے لیے سرویر جو ہے سانٹری لوکیٹڈ کمپیوٹر ہوتا ہے that is a more powerful computer with more processing power and تمام ریسورسز ہارڈویر ہمارا بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں اور it can host web applications and it also stores the program and data depending upon the type of service different types ہیں سرویر کی فائل سرویر، ویب سرویر اور ڈیٹا بیس سرویر تو فائل سرویر ان میں سے جو ہے وہ فائل کی اپلوڈنگ اور ڈاؤنلوڈنگ کو کنٹرول کرتا ہے اور یوزرز کو جو ہے ڈیفرنٹ ان کی ریکویسٹ پہ سرویسز پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے بغیر جو فائلس کی ڈاؤنلوڈنگ اور اپلوڈنگ نہیں کی جا سکتی اب ہم بات کرتے ہیں پیئر ٹو پیئر موڈل کی اس میں کوئی بھی سینٹری لوکیٹڈ کمپیوٹر نہیں ہوتا بلکہ نیٹ فرک پہ مجود تمام ڈیوائسز تمام کمپیوٹرز ایکل سٹیٹس رکھتے ہیں اور اس میں جو ہے تمام ڈیوائسز کو نوڈز کا نام دیا جاتا ہے یا پیئرز کا نام دیا جاتا ہے اس میں تمام پیئرز ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے ڈیٹا کی شیئرنگ کے لیے اور ریسورسز کی شیئرنگ کے لیے سرور پر ڈیبینڈ نہیں کرنا پڑتا ہر پیئر کی اپنی میمری ہوتی ہے اپنی پروسیسنگ پاور ہوتی ہے اور سوفٹ ویئر اپنے ہوتے ہیں اور وہ اترائزٹ یوزرز کو اپنی مرضی سے شیئرنگ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ جو ٹائپ تھی کلائنٹ سرور کی اور پیئر روپیئر موڈل کی یہ تھا ہمارا نیٹورک کا آرکیٹیکچر ہوپ سو آپ لوگ کو بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تینک یو اللہ حافظ